اسلام علیکم یکی سپیک چینل پر خوش آمدید دوستو وولف لائف کی لڑائی تو آپ نے عموماً دیکھی ہوگی جی ہاں آج ہم بات کریں گے مضبوط ترین جبڑے رکھنے والے ہائنا اور نہایت بلاند ہمت اور غسیلے جنور بیڑیے کی جہاں یہ دونوں جنور جون میں رہتے ہیں جب بات ان کے آپس میں لڑائی کرنے کی آتی ہے تو لوگوں کی طلبیں دید بڑھ جاتی ہیں اور آر کسی کے دماغ میں خیال آنے لگتا ہے کہ آخر ان کی لڑائی میں کون بازی مار لے جائے گا کیونکہ دونوں شکاری جنور ہیں اور درندہ صفات کے باعث جنگل میں خاصی شورت کے مالک ہیں جنوروں میں دلچسپی لینے والوں کے لیے یہ ویڈیو فائدے مند ثابت ہونے والی ہے حسب معمول نئے آنے والے ایباب سے ایک زارش ہے کہ ایک اسپیک چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رکھیں دوستو جہاں بیڑیا ترکیوں کا قومی جنور ہے اس کے علاوہ وہ مختلف حوالوں سے مقدس جنور بھی سمجھا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ساؤت ایشیا میں بیڑیا بدنام ہو کر رہ گیا اگر سائنسی تحقیقات کی بات کی جائے تو 95% بیڑیے کا ڈی این اے ڈاک کے ڈی این اے سے میچ کرتا ہے مزاج تلخ بیڑیا عموماً سارد علاقوں میں رہنہ اپسند کرتا ہے جس کے باعث ان کے جسم کی ساکھ ٹھنڈ کو برداشت کرنے کے اہل ہوتی ہے یہ منفی درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں ان کی جل دو پردوں سے بنی ہوتی ہے اس لیے بیرونی ابو ہواں امدرونی بدن کو نقصان نہیں پجا سکتی بیڑیوں کا وزن عموماً چالیس سے ساٹھ کلو کے درمیان ہوتا ہے نر بیڑیے کی اسطن لمبائی چھ فٹ ہوتی ہے اور مادے کی تقریباً چار فٹ لمبائی ہوتی ہے بیڑیا ہمیشہ جن میں رہنہ اپسند کرتا ہے ان کے پاؤں نہایت مضبوط ہوتے ہیں جو انہیں برو میں چلتے ہوئے شل ہونے سے بچاتے ہیں اگر بیڑیے کی رفتار کی بات کی جائے تو یہ ستر کلومیٹر پر ہور ہوتی ہے بیڑیا نہایت پھرتیلے ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کو زیادہ دور نہیں جانے دیتے اور موقع ایمیل دیکھ کر عملہ کرتے ہیں اور کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لڑتے ہیں اگرچہ انہیں شکار کے پیچھے 20 کلومیٹر تک ہی کیوں نہ بھاگنا پڑے اگر ان کی بائٹ فورس کی بات کی جائے تو ایک بیڑیا چار سو سے پانچ سو پی ایس آئی کے دباؤ کے ساتھ کار سکتا ہے بیڑیا عموماً رات کو شکار کرتا ہے شکار کو بھاگنے کا موقع نہیں دیتا اب ہم آتے ہیں لگڑ بگے کی طرف یہ عموماً ایشیا اور افریقہ کے پہاڑوں جنگلوں اور اگستانوں میں ملیں گے یہ بڑے بلیوں کی نسل سے بلان کرتے ہیں ویسے ہائنہ کی چار الگ الگ نسلے ہیں لیکن تمام کے تمام خطرناک ہیں ان کی لمبائی 6 فٹ تک اور وزن 40 سے 50 کلو کے لگ بگ ہو سکتا ہے ان سپیشیس کے نر اور مادے دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ہائنہ ہمیشہ گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے ان کے ایک گروپ میں 10 سے لے کر 40 تک کی تعداد ہو سکتی ہے ان کے گروپ کو لینڈ مادہ ہائنہ ہی کرتے ہیں ویسے تو لگڑ بگے شیر کے بچے ہوئے کھانے کو اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو یہ شیر جیسے شکاری جنور سے بھی لڑ جاتے ہیں اور اس سے شکار چھین لیتے ہیں گروپ کی شکر میں ہائنہ سب جنوروں پر باری ہے اور یہ وائد جنور ہے جو شیر کا شکار کرتا ہے لگڑ بگے اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ جنوروں کا شکار کرتے وقت ان کی ہڑیاں تک توڑ دیتے ہیں ان کے جبڑے نہائید مضبوط ہوتے ہیں ایک لگڑ بگے کی عوستن عمر بیڑیے سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ بڑے آرام سے بارہ سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں ان کی رفتار 60 کلومیٹر پر حاور ہوتی ہے جو کہ بیڑیے کے مقابلے میں کم ہوتی ہے لیکن ان کی قوت سماعت بیڑیے سے زیادہ ہوتی ہے جو دور دراز کے جنواروں کی آواز بھی سن سکتے ہیں لگڑ بگے کی بائٹ فورس 1200 پی ایس آئی ہوتی ہے دوستو اکیلے میں بیڑیے اور لگڑ بگے کی جنگ ہونا ممکن نہیں یہ دونوں جنوار جنڈ میں رہتے ہیں اور جنڈ میں ہی شکار کرتے ہیں اگر کہیں آمنہ سامنا ہو جائے تو بھلے لگڑ بگے کی بائٹ فورس زیادہ ہے لیکن بیڑیے جیسی پھرتی بادری اور طاقت نہیں کیونکہ لگڑ بگے عموماً بزدل ہوتے ہیں اس لیے اسی فیصد چانس بیڑیے کے جیتنے کے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں بھونٹیں یہی اس آرسی زندگی کا خسن ہے شکریہ